السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکر ٹیک اینڈ بیتر سب سو گائز آج کی اس پیڈیو میں ہم بات کریں گے ایتھریم مرچ کو لے کر جس کے ساتھ بی ٹی سی کے رپلیس کر دینے کو جوڑا جا رہا ہے یعنی کہ ایتھریم اس مرچ کے بعد بی ٹی سی کی پوزیشن کو رپلیس کر دے گا اور خود جا کر اس جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور مارکٹ کی جتنی بھی حکمرانی ہے جتنا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کے سکیل کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا کیا ایسا ممکن ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور آخر اس مرچ کا اصل مقصد کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور کیسے ایتھریم کن پوائنٹس کو فالو کر کے بی ٹی سی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اس کی ممکنہ حد تک صورتحال بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گائچ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایتھریم کو اس مرچ کی ضرورت کیوں پڑی دوستو کافی دیر سے مارکٹ میں یہ خبریں چل رہی تھی تقریباً ایک سے دو سال کا عرصہ مارکٹ میں ہونے کو ہے ایک لمبا انتظار کرنے کے بعد بل آخر یہ چیز کل ہونے جا رہی ہے کہ ایتھریم مرچ ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مالیاتی پولیسی کو چینج کرنا تھا کیونکہ ہر لحاظ سے جو بٹکوائن ہے وہ ہمیشہ افراد زر کے ساتھ جڑا رہتا ہے آپ نے سنا ہوگا سی پی آئی ریپورٹ کنزیومر ریپورٹ جب بھی آتی ہے مارکٹ کر جاتی ہے جب بھی کنزیومر ریپورٹ آتی رہے گی مارکٹ افیکٹ ہوتی رہے گی ہمیشہ بیروزگاری امریکن ڈیٹا ایسی چیزیں جن کو آپ مارکٹ میں سنتے رہتے ہیں سنتے ہیں جب وہ تاریخ سر پہ آن پہنچتی ہے اس کا ہمیشہ ایمپیکٹ ایسا آتا ہے ایٹی پرسنٹ سی پی آئی ریپورٹ کا ایسا جو ایمپیکٹ آتا ہے مارکٹ میں کہ آپ کو مارکٹ کریش ہوتی دکھائی دیتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بٹکوائن ہے وہ افراد زر کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ وہ موسٹلی کافی زیادہ کوسٹلی مائننگ کرنے کے بعد بننے والا کوائن ہے اور اس کا جو میکنیزم ہے وہ ایتیریم سے کئی گناہ زیادہ ڈیفنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ٹی سی کو مارکٹ میں حکومت کرتے ہوئے دس سے گیارہ سال ہو گئے اور آج بھی اس کی وہی پوزیشن ہے لیکن اس کے پرائز کا گر جانا اس کی ریزن یہ ہے یہاں کہ دوستو جتنے بھی امیر کبیر لوگ ہیں وہ بٹکوائن کو بائے بھی کرتے ہیں اس سے پروفٹ بھی ان کرتے ہیں اور ساتھ اس کو ہمیشہ کریٹسائز کا ذریعہ بھی بناتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں کو ہمیشہ ایتیریم کے آنرز کی طرف سے واش کیا گیا آپ جانتے نہیں شاید اس بات کو کہ ایتیریم مارکٹ میں آیا ہی بٹکوائن کو کریش کرنے تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا تقریباً دس سال سے ایتیریم کی یہ کوشش ناکام ہے لیکن اب وہ مالیاتی پولیسی کو لے کر آیا ہے اور یہ بتانے آیا ہے کہ ہم کچھ ایسا سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس کی ابھی انہوں نے بنیاد رکھی ہے یہ ایک رات میں نہیں ہونے والا بنیاد انہوں نے یہ رکھی ہے کہ کل کو جب سی پی آئی رپورٹ آئے گی یا فرات زر کا کوئی حساب کتاب آئے گا تو اس کا ایمپیکٹ مارکٹ کے کریش ہونے پہ نہیں ہوگا سم ہو ان کی یہ بھی کوشش ہے اس لیے بٹکوائن کو ڈوج کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جب تک دنیا رہے گی بٹکوائن جو ہے وگر ورک کر رہا ہے مثال کے طور پر مارکٹ میں رہتا ہے لیٹس پوز تو اس کا تو جو پیٹ ہے وہ سی پی آئی رپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سی پی آئی رپورٹ آ کر اس کو ڈیریکٹلی ہٹ کرتی ہے اب ایتھینیم یہ پولیسی مالیاتی پولیسی اس لیے لے کر آیا ہے کہ اس کے اوپر کل کو عمل کر کے اس کو اس چیز سے سکوند مل جائے گا کہ سی پی آئی رپورٹ کیا آئی اس نے ایمپیکٹ ایگونی میں کیا ڈالا لہٰذا اس کی اپنی حکومت ہوگی لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا کیونکہ اس مرج کے بعد دوستو ایک شنگھائی اپگریڈ بھی آنے والا ہے اور ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں پتہ چلتا رہے گا کہ یہ اپگریڈ کس حد تک کامیاب ہوا ہے ابھی بہت رپورٹس مارکٹ میں آنی باقی ہیں کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا جسٹ مرج ہی ساری تاریخ بدل کے رکھ دے گا تو یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہوگی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرج کے بعد ہمیں ڈے بائی ڈے روز ایک نئی رپورٹ آئے گی کہ جی پروف آف سٹیک جس میں یہ انٹر ہونے جا رہا ہے اس میں فلانا مسئلہ آگیا آج یا جس چیز میں انٹر ہونے جا رہا ہے اس میں یہ چیز کا مسئلہ آگیا سو گائز مرج کمپلیٹ ہونے کے بعد ایتھریئیم کے جو آنرز ہیں وہ اپنے سمجھ لیں انویسٹر سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس میں لائر انفلیشن ہوگی بیٹکوائن کی نسبت اگر وہ اپنی کی ہوئی باتیں دیکھیں یہ ابھی ساری باتیں ہیں جتنی بھی باتیں ہیں آپ کوئی بھی پیراگراف نیوز پڑھتے ہیں تو وہ صرف باتوں کی حد تک ہے پریکٹیکل ابھی کیا ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ بیٹکوائن is superior than ایتھریئیم یہ ریالیٹی ہے آج کی ٹھیک ہے اب وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی انفلیشنری جو ہے اتنی کم کر دیں گے جو ریشو ہے کہ خود ہی دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی دوسرا پوائنٹ کہ ہم اس کے اندر برننگ لے کر آئیں گے آگے چل کر کے ابھی نہیں آگے چل کر کے ہم proof of stake کے اندر برننگ کا سلسلہ ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے ایتھریئیم کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہر کرپٹو انویسٹر جانتا ہے کہ برننگ جس کوائن کے اندر موجود ہو وہ definitely کل کو بڑا اچھا بم کر سکتا ہے اور اس کی ظاہری بات ہے تعداد کم ہوگی تو وہ کچھ بھی کوئی بھی لیول جو ہے وہ کروس کر سکتا ہے ہم اس بات کو دوستو تب مانیں گے جب شنگھائی اپگریڈ کمپلیٹ ہو جائے گا جس کو ابھی تقریبا دسمبر سے بھی آگے جوڑا جا رہا ہے اب مان لیں کہ دسمبر آ جاتا ہے اور دسمبر میں جا کے ایتھریئیم کے نیٹورک سے ہمیں ایک نیوز ملتی ہے سپوز ایکزیمپل دے رہا ہوں کہ جی شنگھائی اپگریڈ کو آگے ڈال دیا گیا ہے جیسے کہ اس اپگریڈ کو مرچ کو کرتے کرتے کتنا عرصہ بیت گیا اور ہم آج اس کو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن شنگھائی اپگریڈ کی ڈیٹ کو ایکسپینڈ کر دیا جائے اس میں کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ایک فیلئر اس درمیان آ جاتا ہے تو ایتھریئیم دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا اچھا اگلا وعدہ اب انہوں نے کر دیا ہے جو آپ نیوز میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم اس کی فیز کو بھی کم کر سکیں گے پہلے تو یہ اس بات کے اوپر آئی نہیں رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی ٹرانسیکشن فیز جو اس وقت ایشو بن رہی ہے اس کو ہم کافی حد تک کم کر دیں گے اور دوسری چیز کہ جو ایتھریئیم ہے وہ ماحول دوست کوئن بن جائے گا ماحول دوست کوئن یہ ہے کہ جی اس کی مائننگ اور زیادہ آسان کر دی جائے گی اب یہاں پر رلا ملا روجان پائے جا رہے کیونکہ کچھ انویسٹرز کا یہ ماننا ہے کہ ایتھریئیم تو پہلے سے ہی کافی زیادہ ایزی ہے مائن کرنے میں ظاہری بات ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی مائننگ کا رکھی ہے پہلے سے وہ تو اپنی اس چیز کو ضائع ہونے سے پہلے تو بچائیں گے لیکن پھر بھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ جو اس وقت تک کی سب سے زیادہ بڑا رومر ہے کہ کیا یہ بی ٹی سی کی جگہ کو ریپلیس کرے گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر میری ذاتی رائے گی کہ دوستو مان لیتے ہیں کہ ایتھریئیم سارے اپگریڈ کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کو بھی ایک ٹائم چاہیے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتھریئیم کو بی ٹی سی کو کرتے کرتے ایک اچھا خاصا وقت لگ جائے گا کیونکہ اگر ایتھریئیم بڑھے گا تو بی ٹی سی کے اندر بھی پمپ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے بی ٹی سی وہاں پر نہیں بیٹھا رہے گا اگر آپ ابھی کسی بھی انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر جا کر ٹوپ فائیو کوئن بائی ٹوڈے لکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی ٹوپ فائیو کوئن کے اندر بی ٹی سی کا پہلا نمبر ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کریش ہو تو ظاہری بات ہے پوزیشن اس کی چینج ہوتی ہے سو اتنی دنیا کے پاس اس وقت بی ٹی سی اس کے والٹ میں مجود ہے کہ اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے ایتھریئیم کو بہت بڑی طاقت کے ساتھ آنا پڑے گا اپنی طاقت منوانے کے لیے ایتھریئیم نے جتنے وعدے کیے ہیں اپنے انویسٹر کے ساتھ وہ پورے کرنے پڑیں گے اور اگر مثال کے طور پر پروف آف پروف آف ورک کے اوپر جتنی بھی اس وقت دنیا بیٹھی کام کر رہی ہے یعنی کہ جو پرانی اس کی بلوک چین ہے اس میں سے کسی بھی ایک بندے کو نقصان پہنچتا ہے مان لیں کہ جس طرح ٹیرالونہ نے کیا جس طرح سیل کوائن نے کیا کسی بھی ایک پرانے انویسٹر کو اگر نقصان پہنچے گا تو سمجھ لیں ایک کیومیونٹی کو نقصان پہنچا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی سمجھ لیں سکیم ہوتا ہے ایتھیریم کی بلوک چین پر تو دنیا کا ایتھیریم کے اوپر احتوار ختم ہو جائے گا اس کی ریزن کیا ہے یہ میں آپ سے اپنی ذاتی رائے شیئر کر رہا ہوں اس کی مین ریزن یہ ہوگی کہ بی ٹی سی کے نام پر آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے نیٹورک نے کسی کے ساتھ فروڈ نہیں کیا جو اس وقت ایتھیریم کی دو بلوک چین ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دنیا کے ساتھ کیونکہ مائنرز جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح تیار بیٹے ہوئے ہیں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس مرچ کے جو دس منٹ آنے ہیں اس کے درمیان دنیا کو اچھا ہسا نقصان پہنچانے کے لیے وہ ریڈی ہیں اس دس منٹ میں اگر دس لاکھ بندوں کو یا دس ہزار بندوں کو بھی نقصان پہنچا تو ایتھیریم کا نام بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے سو یہاں پر ائر ڈروپ کے نام سے اور جتنی بھی انفرومیشن تھی وہ میں آپ کو ڈیلی کرپٹو مارکٹ انالیسٹ میں دے چکا ہوں اس کے نام پر سبی کو ایشو آ سکتا ہے سکیم ہو سکتا ہے اور یہ ریپورٹ خود ایتھیریم نے ایشو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کبل از وقت ہوں گی جتنی بھی مارکٹ میں چل رہی ہیں کیونکہ جب ہماری آڈینس مل کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایمیل کرتی ہیں تو ایک ویڈیو ہی اس کا جواب بیسٹ جواب ہوتا ہے سو گائز اتنا آسان نہیں ہے بی ٹی سی کو ریپلیس کرنا اوورال ان دونوں کے درمیان سرد جو ماحول ہے موسیقی